محنط تی براجمان بہتی ستکار یوگ پردانگی مندر تی میرے سامنے بیٹھے بہتی ستکار تی حاضرین فتح دی سانج پانا دی وائی گر جی کا خالصہ وائی گر جی کی فتح تو سب تو پہلنا تھا میں جیڑے ہے گرو گوبن سنگ سٹڈی سرکل اور پرم دی سم دیپ ویل فیو سائٹی والوں جیڑے ایک پروگرام ہو رہا ہے انہا بچے دی یادویت انہا دی ستارویت ایڈی سلانہ یاد ہے وہ اس طریقے نال منائی جا رہی ہے جو دے لئی بہت بہت مبارکہ دن دیاں تے تنواد کر دیاں کہ یہ پروگرام بیچ میں نوں بلا کے مان دتا ہے اور میں نوں لگ رہا ہے کہ آج اسی سرگل نانک دیو جی دی اچھی تے سچی سوچ تے پیرا دے رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جب لگ دنیا رہیے نانک کچھ سنیے کچھ کہیے اچھا جاتا کسی اس دنیا میں جانا ساڑا فرض بندہ ہے کہ اسی دوسریاں دی گال سنیے اپنی گال کہیے کیونکہ کہن تے سنن دے نال وچاران دا ادھان پر دان ہندہ ہے اسی بہت کوئی سکھ دیاں آپ سے سمواد ہندہ ہے وچاران دا سو ایس لئی میں پھر اکواری مبارکہ دنیاں اور ڈاکٹر ہری سنگھ جاچک جیدہ بھی شیر طورتیں تنواز کر دیاں جنہاں نے میں نوں ہنویں مان دیتا ہے ہمیشہ مان دن دے رندے نے سو بہت بہتا دشک ریاں تو آج میں نوں جو میں کین دا میں کیا گیا کہ کین دا موقع بھی ملدا ہے تو آج میں گزل بارے کیونکہ میں پچھلے تین دا حقیاں تو گزل لکھ رہی ہیں اور جو میں نوں محسوس ہندہ ہے جو عام گلہ نے وہ میں کران گی اس تو پہلاں ساڑے بہت ہی استاد گزل کو جڑے بہت لاہق نے ماہر نے انہاں نے عروض بنگل بارے بہت ودیہ جانکاری دیتی اور من مزدک رشنان والے جڑیاں انہاں نے گلہ کی تیاں تو میں بہت سمپل جیاں گلہ کران گی کہ گزل پہلاں ہے کی تو گزل ساہت دیاں واق واق بن گیاں بچوں کاب بن گی نازجڑی ہوئی ایک بہت ہی سوکھم کامل پیاری تے جڑی نازک کلا ہے ایک اللہ جڑی ہے دنیا دے کوئی بھی کاب روپ جڑا ہے وہ تو ایک ولکھن کلا ہے ولکھن ویدہ ہے ولکھن ویدہ ایس کر کے ہے کیونکہ ایس دے شیرہ وطلی سانج تے اسانج سانوں باقی کاب روپاں تو واق کر دیا کیونکہ دنیا بچ کوئی بھی اہدیا کاب روپ نہیں جدے وچ ایک کوئی سمیں کھنڈ تے کھنڈ تا قائم ہوئے اور جمیں کھنڈ تیگال کر دیاں سانج تیگال کر دیاں جو دوں اسی کوئی گزل لکھ دیاں اگر پانچ شیر ہو جاندے نے انہ دیس دیڑی سانج ایک گزل بن جاندی ہے پھر جو دوں اسی گزل وچ لے شیر کیتے ہور بول لنیاں تا او کیونکہ ہر گزل مکمل ہندہ ہے ازاد ہندہ ہے او اسانج دا اشارہ کر دا ہے اسی ارام نہ بول سکتے ہیں سو اے جڑی سانج اسانج ہے اے گزل نو بکرا کر دیاں اور ساڈے بیچ گزل ودان دی جمیں گال ہوئی گزل ودان دے بیچ ساڈے کل بہت سارے جڑے نے عروض پنگل دی جمیں گال کتی ہے جمیں ہر پاشا دے بچ بیاکارن ہندی ہے اسی بیاکارن دے مطابق چل دیاں ایمیں گزل بکھن دے بیچ بھی گزل ودان ہے جیدے مطابق سانو بندشاں بھی تیرینہ پیندہ ہے جنہیں انشاثن ویچ اپا رہ کے بہت کچھ پراپت کر رہنے ہیں ساڈی سریشتی انشاثن ویچ چل رہی ہے خدرت انشاثن ویچ چل رہی ہے اور جو کچھ ہو رہے ہیں سب انشاثن چاہے پر جو کچھ گلت اندھا ہوں ساڈی گلتیاں کر کے ہوئے ہیں سو انشاثن ویچ رہنا جا گزل ودان جا بیاکارن اندر رہنا ساڈی جو ابھی اسی لکھنے ہوں اوڈے بیچ بہت سنگیت بھی آندہ ہے سور بھی آندہ ہے لیا بھی آندہ ہے سو اے جڑی بیدہ ہے بہت ویدہ بہت دیا ہے اور اے جو چھ سانو کھول ہے کہ اسی ایک ویشے تے بھی گزل لکھ سکتے ہیں جنہوں کے اندھی ہاں مسلسل گزل اتے اسی مطلب جنہیں مرضی ویشے لے لیے جنہیں شیئر اونیا ویشے کیونکہ ہر ویشا مکمل ہے ازاد ہے اسی ویشے بھی لے سکتے ہیں سو جتو تاک گزل دا پہلا ہے شیئر ہوندہ ہے جی دیویت اوپر بھی ردیف ہوئے نیچے بھی ردیف ہوئے او گزل دا مطلعہ کھوندہ ہے اور اکھیر دیویت جو دو کوئی کوئی اپنا شائر اپنے اکھیر لے شیئر دیویت جی او اپنا نام اپنا اپنا نام جا انہیں کوئی تکھلس رکھے آیا ہے اگر او تکھلس نام اپنام اکھیر لے شیئر بھی درد کار دندہ ہے تو اسنوں کے اندہیں ہن مکتہ پر جو دوں کوئی شائر او اکھیر لے شیئر بھی اپنا نام اپنا نام جا مکتہ وہ تکھلس نہیں لکھ دا تا ایدہ مطلب کی ہویا او اکھیر لے شیئر گنے آ جائے گا انہوں اسی مکتہ نہیں کہہ سکتے ہاں جی تکھلس ہے تکھلس تو اپنا نام جا مکتہ ہے او تڑا آخری شیئر ہوئے گا اسے تنا جے گزل دے اتیاس وال جات ماری ہے تم نول روپ جیڑی گزل ہے او عربی پاشا دا ایک شبد ہے گزل عربی پاشا دا شبد ہے اور اس دی جیڑی شروعات ہے کھلیر بن احمد نے جیڑی کیتی ہے انہ نے ایک جیڑی سی اولیان دی شب کیتا ہے انہ نے پندرہ بیرہ میں سیر دیا سو سب تو پہلنا جیڑی گزل سی ستمی صدیبیت او شروع ہوئی اور جس تا موڈی شائر جمیل جی سن جو دو گزل دی شروعات ستمی صدیبیت ہوئی ہے تا جیڑا موڈی سن سا دے او سن شائر جمیل جی اس تو بعد گزل فارسی وچوی لکھی جان لگی عربی وچوی لکھی جان لگی فارسی تے عربی تو بعد پشتوں دے شائرہ نے گزل وچ بہت دلچسپی دکھائی اس تو بعد جیڑا آپ کا پنجابی گزل دی گل کریے تا پنجابی گزل دے جیڑے موڈی ہوئے ہیں او شاہ مراد جی ہیں اور شاہ مراد جی دیکھو اونا دی جیڑی موت ہے ستارہ سو دو وچ ہوئی ہے جو دو اردو دی گزل کا دی گال کر دیاں تو اونا دی موڈی نے ولی دکنی ہوئی اونا دی فوت جیڑی ہے اس ستارہ سو چو وچ ہوئی ہے تو انہ تتھان دے ادارتے ایک یہ آگیا ہے کہ جیڑی گزل ہے پنجابی گزل اوہ عربی یا تے فارسی تو بات پر اردو تو پہلنا لکھی گئی ہے کئی جیڑا یہ ہونتا کہندے رہ کے اردو جیڑی ہے اوہ دی گزل پہلنا لکھی گئی نہیں جیڑی پنجابی گزل ہے اردو گزل تو وہ پہلنا لکھی گئی ہے اوہ یہ تاتھ نے سردی جی کہندے نے کہ جیڑا اسی گزل دا بارلا صور پلیا ہے اوہ تے ساڑھا عربی تے فارسی والا ہے پر جی اسی اپنی پنجابی گزل دے گال کریے تا ایدہ جیڑا موڈ بندہ ہے اوہ بندہ ہے ساڑھے پارتی شلوک پرمپراماتے جی میں انہاں نے بھی گال کی تی کہ مہاتمہ بودھیاں جنگیاں میں سکھیا ہوا نے انہاں پرتی جننے میں شلوک آئے نے اوہ سارے سارے پنجابی گزل والا اشارہ کر دے ہاں اسے تنا ساڑھے بابا شیخ فرید جی ہن انہاں دے بھی جننے شلوک آن اوہ بھی گزل والا اشارہ کر دے ہاں ساڑھے کول سیرگرو گران صاحب جی نے جننے میں شلوک نے اس گزل دے ہی والا ایوز اشارہ کر دے ہاں اور اس تو سنو سمجھنا چاہیے تھا کہ ساڑھے جی پنجابی گزل ہے وہ بہت امیر ہے بہت ریگ ویدنل بھی جڑی ہوئی ہے اور جدوں سے پنجابی لیند پنجاب دیگال کر دے ہاں تو جننے میں گزل چندک نے پاکستان ترین دے اوہ میشیں اوہ بابا فرید جننوں گزل دا پہلا موڈی من دے ہاں جدوں اپنا گزل دے شب دیگال کر دے ہاں کہ ایک گزل جڑا عام پر چلت ارث رہا ہے اوہ دا ہے کہ عورت نال گلنا کرنیاں عورت بارے گلنا کرنیاں عورت دے حسن دیگال عورت دے رنگ روب دیگال پر جڑی ایک دوجہ ارث اے بی سی کہ جڑا گزل ہے اوہ گزالا شب تو لیا گیا ہے ہرنی ہیرن جدو ہیرن دے جہاں ہیرنی دے اوہ دے بیچ جنگلان دے بیچ جدو چاڑیاں دے بیچ اوہ دا صرف آستا آنڈا ہے تو اوہ دیک جدو جنگل بیچ اوہ دا صرف آستا ہے تو ایک دن اوہ دے چون جڑی آہ دی باہ جاندی ہے سو جڑی گزل ہے آج دی گزل جو اوہ گزل سب کچھ پچھے چھاڑے آئی ہے پنجابی گزل دے بیچ اوہ پنجابی سبیہ اچار نوہ اپنا کے پنجابن بن چکی ہے اوہ اس نے پنجابی دیو چی کی پورے ویش ویعاپک جوڑے برطاریا نوہ چوگر دیو تو جو ساڈے بیچ گلت واپر ہے جو ساڈیاں ویسنگتیاں ہاں ساڈیاں مشکلہ ہاں ساڈیاں سرچار مشکلہ ہاں ساڈیاں مجبوریاں ساڈیاں جو ابھی چنوٹیاں اوہ نا سب نو جڑی گزل ہے اوہ اپنے کلاویچ اج لے رہی ہے اس کر کے آج دی گزل جڑی ہے اوہ صرف تے صرف نید تک نہیں رہی اوہ نید تو پاردی اڈان پر دی ہے اور اوہ اس ارثنوں پل چکی ہے اوہ سمجھ دیا کہ اور بھی گام ہے زمانے کے محبت کے سوا تو محبت کر لی جڑی اوہ نہیں ہے پر محبت اکادار ہے محبت جڑی ساڈے آتم جگت محبت بھی ہے نیکی بھی ہے اور اے گزل جڑی ساڈی آتم جگت تھی نیکی تے محبت نوں اناتم جگت نا جوڑ دیا ہے اناتم جگت تا مطلب آلے دوالے جو کچھ واپرے ہے اوہ اے گزل سا نوں اوہ سوال لہندی ہے تھوڑے شفدان جی میں کجے بھی سمندر پرنا گاگر بھی ساگر پرنا سو ایک بہت وڈی خوبی ہے دو جی ہے کہ اسی جمیں میں پہلا میں کہا ہے کہ اسی صرف ایک وشے بارے جے گال کرنیوں میں تاپا ایک وشے بارے بھی گال کر لنے ہیں پر اسی وقت تو وقت شیئر بھی وشے لے لنے ہیں شیئر لکھ دیا ہاں سو جڑی آئی دی گزل ہے اوہ کئی وشے اندی یہ دو جو شمولت ہے اور اے بھی ساڈے لی بہت وڈی گال ہے اوہ ساڈے کامل تے سوکم احساس اوہ اسی گزلان دے بھی تو بہت بہت خوبی جڑی نے اوہ پیش کر سکتے ہیں تے ایسے طرح ساڈے وان سوانے احساس نے جمیں الانکاران دی برتوں الانکاران دی برتوں بہت خوبی نہ لو سکتے ہیں میرا کشیئر ہے چھاٹ دے کوچر کہنا پتھر کڑیاں نوں چھاٹ دے کوچر کہنا پتھر کڑیاں نوں کہہ کے گیت ربائی گزل بلایا کر چھاٹ دے کوچر کہنا پتھر کڑیاں نوں کہہ کے گیت ربائی گزل بلایا کر پھولے کلیاں دو میں محاوریاں دی بارتوں بہت بڑی خوبیہ کے محاوریاں بڑی بڑیاں بڑی خوبیہ کے محاوریاں بڑی خوبیہ کے محاوریاں بڑی خوبیہ کے محاوریاں بڑی خوبیہ کے محاوریاں بڑی خوبیہ 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 خوبیہ بڑی 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 خوبیہ نے تے جڑیاں اونا چون انہی دے بچوں تکرے سولاں ورتیاں جا رہی ہیں نے اور انہی سولاں دے بچوں جڑیاں تین جڑیاں انہی دے تین جڑیاں نے جڑیاں نہیں ورتے پر پندرہ جڑیاں گزلہ نے اور میں پہلا میں کہا کھلیل بن احمد جی جنہاں نے جنہاں نے گزل دا شبد لیاندہ انہاں نے ایجاد کیتے ہیں اس تو بعد ہور جڑے گزلہ آئیاں تو بہرہ جڑیاں نے عام طورت ہے اپا جڑیاں اواتریاں حضرز بہر ہے رزز ہے رمل ہے مدارک ہے متقارب ہے مزارعہ ہے کامل تمیل اور طویل مدید بسید وافر خبیب اسے تانا منصریا مجتس سری جدید قریب اور مکزب تیمشاکل تو اے بہران جڑیاں نے ساڑھے کل نے پر جمع پیرناوی کے دستہ کے اسے ساڑھے کل انہا ودیا گون ہے ایدھے جڑے اروز نے رکان نے ارکان نے اوہ ایک جدو اسی زیادہ دی ویگیانک ٹانگنال ایدھے ویگیانک ٹانگنال کانٹ چانٹ کر کے کانٹ چانٹ کر دینا نمیان گہران جڑیاں آ رہی ہیں اور اے بھی دیکھا کہ چار سو دو بہران جڑیاں نے اوہ بہت سارے جڑے لوگ ورطن لگ گئے ہیں پر اوہ ورلا ورلا نے جمعہ ایک سن بھرتی انہیں دسیاں نہیں تا اس کا پر پھر بھی جدو ریسرچ ہوئی پتہ لگیا تے کرشن پنوڑزی نے ایک نیڈہ تو اوہ اندھے نے چار سو نو جڑیاں آ گیاں نے کہاں سانگی ہون جو میں میں اپنی ادارانی کی دینا چاہاں گئی کہ میں لکھا سکے جے جاتاں پاتاں نو چھڑکے ہیں انہیں کی تی محبت ہے برا کیے جے جاتاں پاتاں نو چھڑکے ہیں انہیں کی تی محبت ہے برا کیے گلت ریتان توڑن دی کسے کی تیج جورت ہے برا کیے تو ہون اے بیعت حضر ہے اوہ دے بھی چار مسلم سالم چاہیے دینے پر میں پنجمہ لے آئی تا میں جدو انہوں نے میں رکھا ایستر سیم جی نے اوہ انہوں نے بہت سلایا کہ سالمی دی بجائے سوائی ہو گئی اوہ دے نال اے ہندی تنواد ہوئی میری گزل اور ہندی دے بھی ایک شاعرہ دی ہے بڑی اچھی گائی کا ہے اوہ گھا رہی ہے سو گل اے ہندی ہے کہ جدو تسی لکھ دے ہوں تاڑا آمد دا شیئر ہونا چاہیدہ ہے جدو تسی میں قدر بھی نہیں توانک مانگی کہ بیران یاد کرو بیران یاد جدو بیران دے نا سندے اکدام ڈر جاندے ہیں انہاں بیران کون دیکھ کے کون سنے پر جدو بیران دے وزن تاڑے زینت وزن دے نے تو سی اوہ بیران اوہ تاڑے گنگ گناندے رہن دے ہوں تاڑی میں جکین نال کرنی ہوں کہ تاڑا شیئر ہوئے گا اوہ آمد دا شیئر ہوئے گا آمد دا شیئر مطلب اے ہندہ ہے جدو تسانو چیت نہیں کرنا پہندہ سانو تردد نہیں کرنی پہندی آمد دا شیئر ایک دود دے بال بانگو ماندہ ہے آمد دا شیر اوہ اندہیہ جن میں کے ماندے فارق چھپڑتا ہے سو سانو کوشش کرنی چاہیے دیا کہ اسی ایک کے سوچ سوچ کے نہ لیکیے بلکہ وزن وزین تو بتائیے انہوں گنگنائیے اور اوہ تاڑا شیر میں جن میں لکھایا جدو شب دان دا منویچ اٹھ ریا توفان سندی ہاں جدو شب دان دا منویچ اٹھ ریا توفان سندی ہاں کہ زلدے واسطے میں رب دا فرمان سن دی ہاں تو وہ فرمان ہوندہ ہے کہ تنہو شب داگ ہے تو اسے طرح میں بیٹھے سی دسنا چاہاں گی کہ میں اپنے لانچ بیٹھے سا اور شام دا وقت سے کوئی ہوا نہیں چال رہی سی سادے گلاب دا پھول لگے سی تو کوئی ٹانی نسی ہل رہی کوئی گلاب دا پھول ٹیک نہیں رہا سی تو اکدم جدو ہوا دا چونکہ آیا تو ٹانیاں ہلن لگیاں پھول ٹیکن لگے تو اوہ نظارہ میرے اکدم دماغ بھی چاہیا اور میں فٹٹ جا کے گز لکھی جدو میں اوہ سین دیکھیا تو میں نے یاد آگا اکدم جدے پھولنے اوہ بچے لگن لگیاں میں نے اٹانیاں جڑیاں سے اوہ چولے لگن لگیاں جڑی ہوا آئی ہوا میں میں نے کامکاجی ماما لگن لگیاں کیونکہ میں کامکاجی عورت تھے میرے بچے کریچچ پل دے سن تو میں کوئی لکھیا گیا آمدہ شہر کہ کمیں پھول ٹیکن ہوا میں آئیاں کمیں پھول ٹیکن ہوا میں آئیاں کہ چولے چولامنوں ماما آئیاں سو گندی لی آمن جو گئیاں صویرے ہوئی شام پر اوہ ماما آئیاں اوہ بوتل چو دودھ پی کے فر سونگئے نے اوہ بوتل چو دودھ پی کے فر سونگئے نے اجے دفتروں پر تماما آئیاں سو اے گزل شکری تو اس کا جڑی میں کہنا چاہاں گی کہ جڑی آمدہ جدو شہرن دینے اوہ اپنے آپ آدم دینے اور سانو کوشش کرنی چاہیے دی ہے کہ اسی واد تو واد گزل دی شلپکاری نال جڑیاں کتابہ پڑھئے اور کتابہ پڑھ کے اسی جنیاں زیادہ کتابہ پڑھاں گے ونگل اروز دیاں بھی پڑھئے دوجہ بھی ساہت پڑھئے اسی تارمک ساہت بھی پڑھئے کیونکہ ساڑے سیدھو گروہ گراند صاحب جی ایک اوہ وڈا گراند ہے ساڑے گروہ گراند صاحب جی ساڑے کو نے جنہ دی ایک ایک ساتر سانو ساڑے لی راد سیرہ بندی ہے چاننر زی پاندی بندی ہے اور گروہ گوبی سنگ سکڑی سرکل اہی کچھ کہا رہا ہے کہ سارے انو اس رات تو رہا ہے سو بڑا چنگا لگتا ہے اپنا پارٹھ رو جو روٹین چاہے اوہ بھی ضرور کرئے اور واد تو واد دارمک کتابہ پڑھئے سہتے کتابہ پڑھئے کیونکہ کتابہ ایک اوہ گیاندہ پڑھا رہاں جو سانوہ گیاندہ وال کدے بھی نہیں جان دن دیا سو تسی آئے اور بہت وادیاں گیتا ہے بہت وچھ میں سکھ کے جا رہی ہیں تہاں لے بھی بیٹھاں گی سکھاں گی تہاں بہت اچھا لگے میں پھر تنواد کر دیا گروہ گوبی سنگ سٹڑی سرکل دے سارے پربندکانوں انہوں نے دیڑی ہے کی کارجکاری کمیٹی دی کارجکاری کمیٹی دی جو بھی انہوں نے اپنا شاہ سوار نے انہوں چلا رہے نے انہوں نے میں اسلام کر دیا اور ڈاکٹر ہری سنگھ جاچک جی انہوں وشیحت اور تفیر تنواد کر دیا کہ انہوں نے میں نے موقع دیتا بہت وائشکریہ بھائی گر جی کا کھال سا ہے بھائی گر